ہلو فرینڈ اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی چکن موموج بنانے کی ریسپی اس کے ساتھ میں اس کے ساتھ کھائے جانے والی چٹنی کی بھی ریسپی شیئر کروں گی یہ بہت ہی تیسٹی بن کے تیار ہوتا ہے تو گھر سے باہر جا کر آپ نے تو موموج بہت بار کھائے ہوں گے اور اپنے فیملی ممبر کو بھی کھلائے ہوں گے لیکن وہی زائے کا وہی تیسٹ اگر آپ کے گھر والے بنے ہوئے موموج میں آ جائے تو آپ باہر جا کر موموج کھانا بھول جائیں گے تو چلے جلدی سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ذائقے دار موموج ہم گھر پر کس طریقے سے بناتے ہیں اور ویڈیو کو جلدی سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں موموج بنانے میں بہت ہی مزہ بھی آتا ہے تو چلے جلدی سے یہ مزیدار سی ریسپی آپ لوگ رکھ ساتھ شیئر کرتے ہیں اور جلدی سے ویڈیو کو اسٹارٹ بھی کر لیتے ہیں تو موموج کے ساتھ کھائے جانے والی سب سے پہلے ہم چٹنی تیار کریں گے تو یہاں پر آدھا کلو گرام ہم نے ٹماتر لیا اس کو دھو لیا ہے اور اس کے جڑوں کو کاٹ کے نکال لیں گے اور اس کو چار حصوں میں ہمیں دوائیڈ کر لینا ہے اور ہمیں یہ چٹنی بنانے کے لیے سب سے لال ٹماتر کا استعمال کرنا ہے اس سے ہمارے چٹنی میں بہت ہی اچھا کلر آتا ہے اور اس طریقے سے ہم نے اس کو چار حصوں میں دوائیڈ کر لیا یہ سارے ٹماتر کو ہم کٹ کر کے رکھ لیں گے سائیڈ میں آپ چاہیں تو اس کو ایک کلو گرام یا پھر اپنے مرضی کے مطابق بنا سکتے ہیں یہاں پر میں نے سب سے لال والے مرچ کا بھی استعمال کیا ہے اس کو ہمیں بیچ سے کٹ کر لینا ہے اور اس کے بیچ کو نکال کے الگ کر لینا ہے اس کو ہمیں فیک دینا ہے اور یہاں پر میں نے لیسون کی کلیاں بھی لی ہوئی تھی اور یہاں پر ہمیں گرم پانی کر لینا ہے 1,5 کلو گرام ہم نے گرم پانی کیا ہے اور اس میں ہم یہ ٹماتر کلاس پر کر دیں گے اور مرچی یہ ڈال دیں گے اور لیسون کی کلیاں تھوڑا سا دھنیا کی پتی ڈالیں گے اور ایک ٹیسپن اس میں نمک ڈالیں گے اور ہائی فلیم پر اس کو ہمیں پکانا ہے دھنیا کی پتی جب ہم اس چتنی میں استعمال کرتے ہیں تو بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو تین سے چار منٹ تک اس کو ہم نے پکا لیا ٹماتر بھی سوفٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پر ہمیں اس میں سامل کرنا ہے کان فلور تو میں نے یہاں پر دو ٹیسپن کان فلور لیا اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو اچھی طریقے سے گھول لیں گے اور یہ کان فلور کا گھول ہمیں ٹماتر کی چتنی میں سامل کر دینا ہے تو یہاں پر اس کو ہم نے گھول کو سامل کر دیا ہے تین سے چار منٹ تک اور پکا لیں گے اور گیس کی فلیم کو ہمیں لو کر دینا ہے تھوڑا سا پک جائے گا تو گز بند کر دیں گے اور تھوڑا سا جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو مکسی کے جار میں ڈال کر اس کو اچھی طریقے سے ہمیں پیسٹ بنا لینا ہے اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اس کو ہمیں سائیڈ میں رکھ دینا ہے تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے اس کا فلیور جب تیل میں ریلیز ہو جاتا ہے تو اس چٹنی کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو میڈیم فلیم پر میں نے اس کو 3 سے 4 منٹ تک اچھی طریقے سے بھون لیا ہے اور جو میں نے پیسٹ بنا کے رکھا ہوا تھا ٹماٹر کا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو 3 سے 4 منٹ تک لگتار چلاتے ہوئے اچھی طریقے سے پکائیں گے اس میں ٹیسٹ مطابق ایک تیسپون ہم نمک ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گ ایک تیسپون ہم نے اس میں ٹیسپون ہویا ہے ایک تیسپون میں آپ نے سویا ہے کا استعمال ہے ایک تیسپون ہم نے کریں گے اس کو ڈال سکتے لیں ہے ایک تیسپون اس میں ڈال دینے گے لال مرچ پاؤڈر اور گرم مسالا پاؤڈر ہم نے سارے مسالے اس میں لائے دیا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے ایک ٹی سپن ہم نے اس میں سگر بھی ایڈ کیا ہے اور اس سے بھی بہت ہی اچھا تیشٹ آتا ہے تھوڑا سا ڈال دیں گے اس میں یہ فوڈ کلر اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی اچھا تیشٹ آیا ہے اور یہاں پر ہم نے یہاں پر ایک لیمن جوز بھی اس میں ایڈ کیا ہے اور یہ سارے آئٹم ہم اس میں ڈال کر اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور لگتار چلاتے ہوئے ہائی میڈیم فلیم پر تین سے چار منٹ تک اس کو اچھی طریقے سے پکائیں گے تاکہ تھوڑا سا یہ چٹنی ہماری گاڑی ہو جائے اور یہ چٹنی کی ریسپی چاہے آپ ویج موموج بنائیں یا پھر نان ویج بنائیں دونوں کے ساتھ اس کا کمبینیسر بیسٹ ہوتا ہے اور بہت ہی اچھی چٹنی بنتی ہے تو چلے اس کو سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں یہ تھنڈی ہوگی تو اور بھی گاڑی ہو جائے گی تو موموج بنائیں کیلئے سب سے پہلے ہمیں آٹا تیار کر لینا ہے تو دو کپ کے قریب میں نے یہاں پر مہدے کا آٹا لیا ہے ایک تیسپین میں اس میں نمک ڈالیں گے تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو اچھی طریقے سے گود لینا ہے تھوڑا- تھوڑا پانی ڈالیں گے پانی لگتار پانی نہیں ڈالیں گے تھوڑا- تھوڑا پانی ڈال کر اس کو اچھی طریقے سے نارمل آٹا جس طریقے سے ہم گودتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی آٹا گودھنا ہے تھوڑا سا اس کا آٹا سوفٹ ہوتا ہے زیادہ ٹائٹ آٹا نہیں گودھنا ہے 3-4 منٹ تک ہمیں پنچ لگا کر اچھی طریقے سے گودھ لینا ہے اور اس کو سائیڈ میں رکھ دیں گے ڈھکے تاکہ اچھی طریقے سے سوفٹ ہو جائے اسی درمیان ہمیں موموچ کا اسٹفین تیار کر لینا ہے تو میں نے یہاں پر آدھا کلوگرام چکن کا کیما لیا ہوا ہے اس کو باریک کوٹ لینا ہے کمی کی طرح ہمیں مکس کے جار میں اسے نہیں پیسنا ہے نہیں تو یہ بہت ہی باریک ہو جائے گا تو اچھا نہیں لگے گا تو یہاں پر ہم نے دو ٹیسپون ادھک لسن کا پیسٹ ہے سامل کیا ہے دو بڑے سائز کے میں نے باریک چوب کی ہوئے پیاج ایڈ کرنا ہے اور ہرہ دھنیا ہمیں فریس ایڈ کرنا ہے اور دو ٹیسپون اس میں ڈالیں گے چٹنی میں نے ادھک لسن اور ہرے میچ کی چٹنی تیار کر کے ڈالی ہے اور یہاں پر ایک ٹیسپون چاٹ مسالہ اور ہاف ٹیسپون ڈالیں گے کالی میچ پاوڈر اور اس کو اچھی طریقے سے ہمیں مکس کر لینا ہے اس پوائٹ پر آپ چاہیں تو تھوڑا سا بٹر یا دیسی گھی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے ٹیسٹ اور بھی اچھا آتا ہے تو یہاں پر ہم نے اس میں تھوڑا سا دیسی گھی ایڈ کیا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور آپ یہاں پر نمک بھی تیسٹ کر سکتے ہیں اگر نمک کم ہو تو تھوڑا سا شامل کر سکتے ہیں تو ایک ٹیسپون ہم نے اس میں نمک ایڈ کیا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد اس کو ہمیں دھکے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ یہ اچھی طریقے سے اس میں مسالے اچھی طریقے سے گھوچ جائیں اور اب ہم چلتے ہیں آٹے کی طرف تو جو میں نے آٹے کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے دھکے رکھا ہوا تھا تاکہ ہمارا آٹا ایک دم اچھی طریقے سے سوفٹ ہو جائے اس میں سے تھوڑا سا آٹے کا ٹکڑا لیں گے اور اس کو ایک بڑی سی لوئیاں ہم تیار کر لیں گے اس طریقے سے ساری لوئیاں ہم بنا کر ریڈی کر لیں گے اور اس سے ہمارا آٹا ایک دم ملائم بھی ہو جائے گا تو یہاں پر تھوڑا سا ہمیں اس میں آٹا لگا کر اس کو اچھی طریقے سے بڑی سی روٹی بیل لینا ہے ایک دم پتلی روٹی ہمیں بیلنا ہے زیادہ موموز کا موٹا آٹا نہیں رہتا ہے تو ایک دم پتلا جتنا ہی رہے گا اتنا ہی اچھا یہ ہمارا موموز بن کے تیار ہوتا ہے اس طریقے سے ہم نے ایک دم پتلی روٹی تیار کر لی ہے اور اس کو گلاس سے ہمیں چاروں طرف سے کٹ کر لینا ہے اور بیچ کے آٹے کو نکال دینا ہے اگر آپ کو ایسے نہیں کرنا ہے تو تھوڑا سا چھوٹا چھوٹا لوئیاں لے کر چھوٹی چھوٹی روٹیاں تیار کر لیں اس سے بھی ہمارا موموز اچھا بن کے تیار ہوتا ہے ایک ہمیں اس میں سے پتلی لینا ہے سینٹر میں ہمیں ایک تیزپون اس میں چکن رکھنا ہے اور اس طریقے سے ہمیں موموز تیار کر لینا ہے تو یہاں پر ایک تیزپون ہم نے اس میں چکن رکھا ہے اور ایک ہاتھوں سے ایک انگلی سے ہمیں تھوڑا سا اس طریقے سے پریس کر کے دبا لینا ہے انگٹے سے اور جو ایکسٹر آٹا ہے اس کو اس طریقے سے ہمیں چونٹ دے دینا ہے آپ یہاں مموز بنانے کے لئے کوئی بھی ڈیزائن بنا سکتے ہیں جو آپ کو آتی ہو ڈیزائن وہ آپ اس میں تیار کر سکتے ہیں تو مجھے یہ ڈیزائن آ رہی تھی تو میں نے یہ ڈیزائن تیار کر لی ہے اس طریقے سے ہمیں اس میں چونٹ دینا ہے اس سے ہمارے مموز کی سکل تیار ہو جائے گی اور بہت ہی بہترین آپ کا یہ مموز تیار ہو جائے گا اتنے آٹے کے مکسر میں اور آدھا کلوگرام کیما میں ہمیں تیس سے چالیس مموز بنا کے تیار کر لیں گے تو اس طریقے سے ہم نے مموز سارے بنا کے ریڈی کر لیا ہے ایک جالی والا برطن لیں گے اس میں تھوڑا سا گھی گریز کر لیں گے اور اس طریقے سے ہمیں اس میں لائن سے رکھ دینا ہے مموز اور اس کو ہمیں بھاپ پہ پکانا ہے تو یہ جالی والے برطن کو جب ہم گریز کر لیتے تو ہمارا مموز چپکتا نہیں ہے اور اس طریقے سے جالی والے برطن میں آپ مموز بنایں گے تو آپ کا بھی مموز چپکے گا نہیں اور یہاں پر میں نے ایک کلوگرام پانی کو اچھی طریقے سے اوبار لیا ہے اس کے اوپر سے یہ جالی والا برطن رکھ دیں گے اور ڈھک کے اسے دس سے پندرہ منٹ تک پکا لیں گے اور مموز کو ہمیں تھوڑا سا گیپ دے کے ہی رکھنا ہے نہیں تو ہمارے مموز چپک سکتے ہیں اس طریقے سے ہم نے ڈھکے سے دس سے پندرہ منٹ تک پکا لیا ہے یہ دیکھئے ہمارا مموز ایک دم ریڈی ہے اور بلکل بھی چپکے نہیں ہیں اور ایک دم ساندار اور شائننگ والے ہمارے مموز بن کے تیار ہوئے ہیں اگر آپ کے پاس مموز کا برطن نہیں ہے تو آپ اس طریقے سے میرے طریقے سے جالی والے برطن پر بھی مموز بنا کے ریڈی کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا مموز تیار ہے اس کو آپ چٹنی کے ساتھ سرک کریں یہ بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوتا ہے اور بہت ہی لا جواب بن کے تیار ہوتا ہے الحمدللہ یہ بہت ہی بہترین ہمارے مموز بن کے تیار ہوئے ہیں جو مارکیٹ میں ملتا ہے مموز اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہمارے مموز گھر پر بنا کے تیار ہوتے ہیں آپ اس مموز کو ایک بار اپنے گھر پر ضرور ٹرائے کریں اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس کو اگر ایک بار گھر پر بنا کے کھالیں گے تو باہر جا کر کھانا بھول جائیں گے اور کبھی بھی آپ باہر جا کر کھانا نہیں چاہیں گے یہ اتنا زیادہ تیسٹی بنتا ہے چکن موموز اور جب بھی آپ کو چکن موموز کھانے کا من کرے گا تو آپ چاہیں گے اس کو گھر پہ ہی بنا کے کھانا تو میں اس کو ایک توڑ کے دکھاؤں گی یہ چکن ایک دم اندر سے پک چکا ہے اور ایک دم سوفٹ یہ ہمارے رسیلے موموز بن کے تیار ہوئے ہیں اور آپ چاہیں ویج موموز بنائیں یا پھر نانویج موموز بنائیں دونوں کے ساتھ اس کا کمینیشن بیسٹ ہوتا ہے بہت ہی اچھی چکنی بنتی ہے اور اس چکنی کے ساتھ آپ جب سرک کریں گے تو موموز کا تیسٹ دھوگنا ہو جائے گا تو آپ اس ریسپی کو ایک بار ضرور ٹائے کریں ریسپی اچھی لگئے تو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور فیملی پرینڈ میں شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری کوئی بھی لیٹسٹ ویڈیو آپ سے مش نہ ہو ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ